بسم اللہ الرحمن الرحیم تاثرین ہے اور ایک خوف نخ خیفیت ہے ایسے میں ندائک سان ٹی وی نے ایک امید کی کرن دی تھی اور وہ امید کی کرن اب شمہ بن کے جلنے والی ہے اور وہ ہم نے ایک پرورم میں پلازمہ کو اس کا علاج قرار دیا تھا پلازمہ ٹیکنالوجی کا اور آج بھی ہم اپنے ٹی وی پر اس پرورم کی پر سبقت لے کے جا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ آج ہمارے جو مہمان ڈاکٹر مصور صاحبہ اس پر تفصیلی بریف کریں گے اور یہ جو پرورم ہے آج میری اس میں گفتگونی ہوگی میری وہ خاموشی ہوگی وہ ایک قومی ایشو پر بات کرنا جاتے ہیں میرا کم سے کن انٹرفیرنس ہوگی لیکن میرا آپ کو پھر یہی میرے کا پیغام ہے کہ آپ جب یہ پرورم دیکھ رہے ہیں آپ اس پرورم کو دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو نیچے ہمارے نمبر چل رہے ہیں اس پر ہم سے رابطہ بھی کیجئے اور ہم جو فارمر کمیونٹی کے لیے ٹریننگ ورکشپس کا آغاز کر رہے ہیں اس میں ریجسٹریشن کر روائی ہے یہ سارا کچھ کیجئے انشاءاللہ عزیز ہم اپنے یہ سفر جاری رہیں گے آج میں ہوں تو کل کئی اور ہوگا لیکن یہ فلاح و بہبود کا کسانوں کی خدمت کا سفر جاری ہے ان تالیس سال پہلے بھی تھا اور آئندہ بھی جب تک یہ پاکستان رہے گا انشاءاللہ ہم کسانوں کی خدمت اسی عظم صد کرتے رہیں گے سب اسلام علیکم جی والیکم سلام دیکھ سب ذرا آپ اس معاملے میں آپ نے جو جو بماری آئی وی ہے جو بابائی مرض آیا ہے وہ پوری دنیا اس میں گ گری بھی ہے اس پر آپ نے ایک بریکنگ تھو دیا تھا اور لوگوں نے اس پر کام بھی کیا دماغ ممالک نہیں بھی کیا اب پاکستان میں بھی وہ کام شروع ہو رہا ہے تو وہ کیا وہ زبانی ہے کہ یا صرف اس کسی اس کا کوئی حل بھی ہے کیونکہ ہر ٹاک شکس میں آپ کو لیا جا رہا ہے تو جب اس کو تفسیر سے بتائیے گا اس میں میں آپ کو چار پانچ چیزیں پہلے جو ہے مفروضے میں ان کے بارے میں کلیر کر دوں اور جو پلس پوائنٹ ہیں وہ کلیر کروں گا اور اس کے بارے میں ایک جامعہ پلیس ہی دوں گا مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میں میرے جھنڈے گاڑے جائیں یا مجھے بہت بڑی کوئی سیلری یا پیکری دے جائیں نو صرف اس پر عمل کر لیں اس عمل سے آپ کی عوام بچ جائے گی کیونکہ ابھی جو پولیسی میکر ہیں ان کو یا تو گائیڈ کرنے والے اس طرح سے نہیں کر رہے یا وہ ٹیکنیکلی ویک ہیں کیونکہ عام طور پر جو زیادہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں وہ آگے آتے ہی نہیں ہیں وہ گھر میں یا لیب میں بیٹھ کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں یہاں پہ ایک چیز سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ جناب پہلے اگر امریکہ نے کیا ہے تو ہم کریں گے اگر اٹلی نے کیا ہے تو ہم کریں گے ہمارا میں پہلے بھی کہہ چکا ہمارا سنیریو ڈیفرنٹ ہے ہمیں اپنی ریسرچ کرنی ہوگی اس میں آپ کو اٹلی اور چائنہ والی ریسرچ اتنی ہیلپفل نہیں ہوگی کچھ ہاتھ تک ٹھیک ہے لیکن آپ کے سرکمسٹانسز ہے آپ کی انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے وہ کیسے ڈیفرنٹ ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہے اور ہم کیوں بچ جائیں گے اس پہ بات ہوگی اور اس کا سلوشن دوں گا علاج آلڈی میں نے بتایا ہوا ہے لیکن وہ جس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے وہ اس طریقے سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں میں کوئی بات بغیر لوجک کے نہیں کروں گا میں ایسا کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ پیاز کو دم کر کے کھا لیں تو کرونا ٹیک نہیں کریں گا اگر پیاز سے ہوتا ہوتا تو پھر ارائیوں کو تو کرونا ہوتا ہی نہ اور اگر یہ دامدروں سے ٹھیک ہوتا تو تبلیغی جماعت والوں کو نہ ہوتا اس کو سائنٹیفکلی لیں ٹھیک ہے آپ تصویر بھی کریں اللہ کو ضرور یاد کریں بلکہ زیادہ یاد کریں لیکن اتیاتی تدابیر مت چھوڑیں اور سائنٹیفکلی پروون چیزوں پر عمل کریں اب سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ گرمیوں میں کم ہو جائے گا یہ تو سارے کہتے ہیں آپ نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا ٹی وی پہ آکے وہ بتا رہے ہیں جی کہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا آل دو کہ اس کا لوجک کوئی بیان نہیں کر رہا کیسے کم ہوگا نہیں کوئی کہتا ہے ہماری امیونٹی بہتر ہے نو ہماری امیونٹی بہتر نہیں ہے امیونٹی اس وقت بنتی ہے جب آپ کے جسم میں کوئی وائرس مسلسل داخل ہو رہا ہو ویکسین کرواتے ہیں تو اس میں آپ وائرس یا بیکٹیریا انجیکٹ کرتے ہیں یہ وائرس ہی نیا ہے پوری دنیا کے لیے نیا ہے تو پاکستانیوں کو کیا پچھلے جنم میں ان کے اندر آ گیا تھا کہ ان کی امیونٹی بہتر ہوگی نو اس خوش فہمی میں مت رہیں ہمارے لیے بھی ہماری انسانی باڈی ویسے ہی رییکٹ کرے گی جیسے اٹلی کے لوگوں کی کر رہی ہے یا چائنے کے لوگوں نے کیا ہاں جہاں پہ بہتری ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا لیٹر آن لیکن اس خوش فہمی میں منا رہے ہیں کہ جناب گرمی جو ہے وہ آ جائے گی تو وہ گرمی کا ایفیکٹ ضرور ہے ایک ہائپوسیس ضرور ہے وہ میں بیان بھی کروں گا لیکن ابھی جو ہے یہ چیز چھوڑ دیں کہ ہماری امیونٹی بہتر ہے امیونٹی ہماری ان کے برابر ہے کیونکہ اس کے لیے کسی بندے کی امیونٹی جو ہے وہ سپیسٹر کمیونٹی پہلے سے بلڈ اپ ہوئی نہیں ہے وائرس پہلے تھا ہی نہیں تو ہر وائرس کے لیے الہدہ سے انٹی باڈیز بنتی ہیں تو پاکستانی جو ہیں پہلے اس سے نہیں لڑ رہے تھے ان کی باڈی اس کے لیے اننون ہے اس لیے ہم بھی ویسے ہی رییکٹ کریں گے جیسے اٹلی اور چائنہ والم کیا اب تھوڑی سی میں آپ کو ہوپ بھی دلا دوں کہ اگر امیونٹی بہتر ہے یا جس کا بہت زیادہ چرچہ ہے تو آپ کو کوئی بتا نہیں رہا کہ کیسے بہتر ہے ہاں ایک امیونٹی ہوتی ہے سپیسٹر کمیونٹی جو آپ کی ویکسین سے بلڈ ہوتی ہے آپ یا آپ انہیل کرتے ہیں وائرس کو وہ آپ کے اندر مسلسل جا رہا ہوتا ہے آپ کی باڈی ایک آت دفعہ سائنٹ شو کرتی ہے اور اس کے بعد جیسے آپ کی جو ہے وہ کافی سارے بیماریوں کے فلوک اگر امیونٹی خود بخود بن جاتی ہے دوبارہ نہیں ہوتا اگلے سال نیا وائرس آتا ہے تو اٹیک کرتا ہے تو اس میں جو ہے نان سپیسٹر کمیونٹی ایک ہوتی ہے وہ نان سپیسٹر کمیونٹی کہاں ہوتی ہے جو ہمارے اندر موں کے اندر سلائیوہ ہے اس کے اندر ہوتی ہے ہماری اپیتھیلی لیئر پہ ہوتی ہے ہمارے یہ جو ہاتھوں کے اوپر بھی سکریشنز آتی رہتی ہیں اس کے اندر ہوتی ہے اور وہ فیگو سائٹ فیگو سائٹ کہتے ہیں بیکٹیریا کو کھانے والے وہ سیل اس کے اندر ہوتے ہیں جو ان کو پہلا دیفنس ہمارا وہ ہوتا ہے اور وہ قدر پاکستانیوں کی قدر تھوڑی سی بہتر ہے یہ اس میں ہے کہ فیگو سائٹ کچھ حد تک لیکن اس میں بھی اتنا نہیں ہے کہ یہ اٹیک ہی نہیں کر پائے گا یہ کچھ ہے یہ بائی پاس کر کے جا سکتا ہے اٹیک پھر بھی ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہم پھر ازاد ہو جائیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کو جو ہے سوشل ڈسٹنس رکھنے کا یہ جو کہا گیا ہے تو اس کی جو ہے فوائد ہیں اس کو رکھیں اچھا اگلا جو اصل جو مسئلہ ہے کہ گرمیوں میں کیسے کم ہو جائے گی اب یہ ٹوپک بڑا ہوت ٹوپک ہے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ گرمیوں میں اثر آئے گا کوئی بندہ بتا نہیں رہا کہ کیسے آئے گا پروون نہیں ہے یہ تو آپ کو ایک راہ چلتا جو ہے موچی بھی بتا رہا ہے کہ گرمیوں میں ہی ختم ہو جائے گا بھئی کیسے ختم ہو گا یہ اللہ ہی جانے ڈاکٹر سے پوچھیں وہ بھی یہی جواب دیتا ہے آپ کسی فیزیشن سے پوچھیں وہ بھی یہی جواب دے رہا ہے کہ جی گرمیوں میں کم ہو جائے گی کیسے ہوگی کوئی پتہ نہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گرمیوں میں کیسے کم ہوگی یہ جو وائرس ہے یہ آر این اے رائیبو نیوکلک ایسٹ یہ مسینجر آر این اے بیسکلی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وائرس کے ایک لفافہ چڑھا ہوا ہے آپ کیوں کہہ لیں چربی کا بنا ہوا ہے سائنس میں لپڈ کہتے ہیں تو اکثر جب آپ رسائچ پیپر پڑھیں گے تو لپڈ کوٹنگ لکھی ہوگی وہ جو لپڈ کوٹنگ ہے بیسکلی وہ ریسپونسپل ہے آپ کے سیل میمبرین کے ساتھ فیوئین میں جب گرمی آئے گی تو کیا ہوگا پکستان میں جب ٹیمپریچر چالیس پنتالیس سے اکسیڈ کرے گا دن کیا ہوگا یہ کیوں کام ہوگی جب آپ کے روڈز کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ لک یا چار کول ہے وہ بھی میلٹ ہو جاتی ہے اور وہ میلٹ ہوتی ہے ستر سے اسی ڈگری پہ تو اسی ڈگری جب سڑک کا ٹیمپریچر ہوگا ہوا کا ٹیمپریچر پچاس پچپن ڈگری پہ پہنچ جائے گا اس وقت کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو یہ وائرس سسپینڈڈ ہے جو ہماری یہ سانس لینے سے ہوا میں چلا جاتا ہے وہ اتنا ہوت ہو چکو آگا انوائرمنٹ کہ وہ چربی پگل جائے گی جب آپ سٹیل کے برطن استعمال کریں گے تو وہ برطن جو ہیں وہ آپ دھوپ میں رکھ دیں سٹیل کا برطن وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے آپ پکڑ نہیں سکتے آپ کی چھتیں جو ہیں وہ ہوت ہو جائیں گی آپ کے شیشے ہوت ہو جائیں گے آپ کے جتنی پلاسٹک کے برطن ہیں دھوپ میں پڑے ہوئے وہ ہوت ہو جائیں گے آپ کی گاڑی خود بہت دسنفیکٹ ہو جائے گی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اس وقت سپریئر کرنے کی سینٹائزر کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جب آپ شیشے بند کر کے گاڑی کو آ جاتے ہیں تو آدھے گھنٹے میں گاڑی کے اندر کا ٹیمپریٹر سیونٹی ڈیگری تک چلا جاتا ہے اس وقت یہ وائرس خود بخود کل ہو جائے گا اور دسنفیکٹ ہو جائے گی اس وقت جو کمیونکیشن ہوگی تو وہ روم میں بیٹھے ہوئے ہوگی کہ میرے ساتھ جیسے یہ میون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ میں اگر ہاتھ ملاتا ہوں تو میرے ساتھ اگر وائرس لگا ہوا ہے تو وہ تو جائے گا لیکن ہوا سے جو ائر بورن ہے وہ نہیں ہو پائے گا وہ سلو ہو جائے گا بلکہ ختم ہو جائے گا اکثر ہمارے دہات میں ریتلا علاقے ہیں ان علاقوں میں تو ویسے ہی ٹوٹلی ڈسنفیکٹ ہو جائے گے وہ ایک آپ کا پلس پوائنٹ ہے جس کے وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی گرمیوں میں سلو ڈاؤن ہو جائے گا لیکن کچھ چیزیں اس میں دیکھنے والی یہ پاکستان سے اب جانے والا نہیں ہے آسانی سے یہ نہیں جائے گا اس کی ریزن آپ پوچھیں آپ خوش تو ہو رہے ہیں کہ گرمیوں میں جناب یہ ہو جائے گا ٹیمپریٹر اور یہ ختم ہو جائے گا آپ کا آدھا علاقہ تو تھنڈا ہے مری سے آن ورڈ آپ چلے جائیں ان علاقوں میں تو تھنڈ پڑتی ہے تو وہاں پہ تو رہے گا نا آپ کا آدھا ملک تو تھنڈا ہے جو ہنزہ کے علاقہ ہے سکردو ہے گلگت ہے بلتستان ہے مری ہے اپٹ آباد ہے اس سے آن ورڈ جتنا علاقہ ہے کاغان رن کیا وہاں سے بھی ختم ہو جائے گا نہیں اس کا پھر کیا حل کیا ہے اس کا ایک تو حل یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو آپ نے کرنٹین کیا ہوا ہے ان لوگوں کو کمروں میں بند مت کریں ان کو وہ کھولے کھولے کھولا کرنٹین کریں فرض کریں کہ آپ کے پاس کذافی سیڈی میں ہے تو وہاں پہ دھوپ پڑتی ہے ہمارا جو اس وقت گراف ہے اس کا ریڈیو جو ریز کا ہے سن لائٹ کا وہ ایٹ پہ ہے ایٹ ڈگری پہ اب ایٹ بہت سٹرونگ ریڈییشن ہمارے ہاں آتی ہیں اور وہ الٹرا وائلنٹ ریز جو ہیں وہ اس وائرس کے اندر سے جب گزرتی ہیں تو اس کو کل کر دیتی ہیں تو ان لوگوں کو لائٹ میں رکھنے کی ضرورت تھی ان کو آپ نے اندھیرے کمروں میں رکھ دیا اب وہاں پہ جو وہ ایفیکٹ تھا اس کو ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے اس کو میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کو آپ دوپ والی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ چلیں دوپ پہ بٹھائیں نا ریفلیکٹ ہو کے بھی آتی ہے لائٹ ان کے اندر سے پاس ہوگی اور جو ان کا سانس میں نکل رہا ہے تو اس میں سے جب یہ الٹرا والیٹ ریز پاس ہوں گی تو وہ مر جائیں گے تو اس طریقے سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہیٹ کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے نو ڈاؤٹ کیونکہ پچھلا جو سارس جو وائرس آیا تھا اور مارس دونوں میں یہ ایفیکٹ دیکھا گیا تھا کہ جب آپ ریلٹیو ہیومنٹی یعنی نمی ہوا میں بڑھ جاتی ہے حبس جس کو آپ بولتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اور تیمپریچر آپ فیفٹی فائیب پہ کرتے ہیں تو یہ وائرس مار جاتا ہے ڈی کمپوز ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جو ہے یہ آپ یہ کر سکتے ہیں ابھی ابھی سے پتہ چل جائے گا ایک دن کی بات ہے جہاں پہ کرنچین سینٹر بنائے ہوئے ہیں آپ نے وہاں پہ آپ بجائے اس کے کیمیکل سپریے کریں اب کیمیکل سپریے آپ کون سا کر رہے ہیں کلورین کا کر رہے ہیں کلورین جب آپ انہیل کرتے ہیں بار بار تو آپ کی جو کلورین پوائزننگ کی جو سمٹمز ہیں وہ بالکل ہو بہو کرونا کے پیشنٹ جیسی ہیں تو آپ ان کو کلورین پوائزنگ کر دیں گے کٹس آپ کی اتنی ریلائیبل نہیں ہے 2-3% ویرل ویسے ہی ہے اس میں اوپر لکھا ہوا بھی ہے تو اس صورت میں جو ریکوور بھی کر جائے گا وہ سمٹمینٹیکلی آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ کرونا پیشنٹ ہے تو ان کو جو ہے اس کو بائی پاس کریں سٹیم آپ انجیکٹ کریں سٹیم ڈیڑھ منٹ میں پوری جگہ کو ڈس انفیکٹ کر لیتی ہے اور سستی بھی ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے جو وارک تھو گیٹ آپ نے بنائے ہیں اب اس پہ آ جائیں وارک تھو گیٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کلورین سپریہ کر رہے ہیں اب ایک بندہ گزرتا ہے جیسے یہ میو صاحب نے یہ واسکٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کے اندر انہوں نے ایک کمیز پہنی ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے بنیان بھی پہنی ہوئی ہے کیا بنیان تک وہ چلتے ہوئے وہاں تک کیمیکل جاتا ہے نہیں آپ جو مردی کر لیں وہاں تک نہیں جائے جا اب تک ان کے اوپر پورا شاور ہم نہ کریں اور یہ بھیگ نہ جائیں تو اس صورت میں یہ پورے ڈسنفیکٹ تو ہوئے نہیں ہے ہاں البتہ انہوں نے انہیل کر لیا کلورین کو اور کیونکہ ہماری عوام تو بہت زیادہ ڈریوی ہے وہ چار پانچ دفعہ گزرتی ہے میرے ایک جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں دس بارہ دفعہ گزرتا ہوں تاکہ میرے جرسیں پھر دس بارہ دفعہ گزریں گے تو دو تین دن میں انشاءاللہ آپ کو کلورین پوائزننگ ہو جائے گی اور آپ کو خانسی لگ جائے گی چاہے کرونا تو اٹیک نہیں کرے گا لیکن اس کی پوائزنس ہو جائے گی تو اس چیز کو بائی پاس کرنا پڑے گا اور سٹیم سستہ بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہلکا سا منتھول بھی ڈال دیں تاکہ جن لوگوں کے ریسپریٹری ٹریک میں کوئی سکریشنز وغیرہ کی وجہ سے کوئی خانسی یا اس طرح کا ہے وہ ریکاور کر دیں گے اور یہ جو ہے انہیل کرنے سے سٹین کو انہیل کرنے سے آپ کے گلے میں جو سپرفیشل لیول پہ جو ابھی وائرس جا کے بیٹھا ہے وہ بھی کلو جائے گا تو یہ ایک بہترین حل ہے اب سب سے امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے اس پہ آج میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ میں نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ سیرم ٹیکنولوجی اچھا وہ ہی اس کا حل ہے جب میں نے دیا سترہ مارچ کو میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو سترہ مارچ تک تو کسی ڈاکٹر کو کوئی خیال نہیں آیا چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ تھا پاکستان میں یا ایون دوسرے ملکوں میں بھی وہ کسی کو خیال نہیں آیا جب میری ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگ جو ہے وہ اس کو آگے میدان میں ہم بھی یہ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں تو وہ بعد میں آئے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ایک چیز تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہونے والی ہے کہ آپ کے پاس ریکوورڈ پیشنٹ بہت تھوڑے ہیں ابھی ڈیڑھ سو ہیں آج پانچ طریق ہے پانچ طریق تک آپ کے پاس صرف ڈیڑھ سو پیشنٹ ہیں پانچ کا جب آپ بلڈ ٹیسٹ لیں گے تو آدھے پیشنٹ جو ہیں وہ ہیپیٹیٹس سی کے پوزیٹیو نکل آنا ہے جتنی ہمارے ہاں ہیپیٹیٹس سی کی بیماری ہے کچھ دو چار شاید ایچ ای وی کے بھی نکل آئیں اور دیگر امراض کے بھی نکل آئیں تو ڈونر کتنے رہ جائیں گے آپ پاس پچاس ساٹھ کیا ساٹھ لوگ جو ہیں اتنا بلڈ دے سکیں گے کہ آپ تین ہزار آج کے فگر پہنچ گئی ہے تین ہزار لوگوں کو ٹریٹ کیا جا سکے نہیں دن کیا ہوگا دن یہ ہے کہ یہ شعبہ جو ہے یہ آپ نے ویٹنری والوں کو آپ کے ملک میں جتنی پہلے سیرم پیدا ہوتے ہیں کیا وہ این ای 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 جو پیدا کرتا ہے تو وہ گھوڑوں سے پیدا کرتے ہیں سیرم جو سام کرتا ہے انٹی وینم سیرم وہ کہاں سے آتا ہے جو آپ ٹیٹنس کے انجیکشن لگواتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں انفلینزر کی ویکسین وہ بنا رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس طرح کی دردنوں مثالی ہیں جن میں آپ گھوڑے کو انیمل موڈل جیوز کرتے ہیں امریکہ تک تو انیمل موڈل جیوز کرتا رہا ہے آج بھی انہوں نے یہ کیا ہے تو اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے صرف لیک آف کوڈینیشن ہے ادر وائز آپ کے پاس فارمز بھی ہیں سٹرڈ فارم نئیہ کے پاس بہت بڑا سٹرڈ فارم ہے آپ کے عالمی کے پاس سٹرڈ فارمز ہیں آپ کے یہ جو ریس کورس اور ادھر ادھر لوگوں نے سٹرڈ فارم بنائے ہوئے ہیں ان کو یوز کریں ریسارف پرپس کے لیے فوری طور پر اب بھی اسے کرنا شروع کر دیں کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت پڑھنی ہے آج سے بیس بائیس دن بعد جب بہت زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ آپ کو پتہ چلنا ہے کہ یہ بیمار ہو گئی ہے اور اس وقت آپ جب سر پر ڈنڈا پڑنا ہے تو پھر آپ نے بھاگنا ہے لیکن بہت دیر ہو چکی ہو گی اب بھی اسے کرنے چار لوگوں کو کٹھا کرنے بلکہ پانچ کو نمبر ون فیزیشن کو اٹیج کریں نمبر ٹو مایکرو بیالوجسٹ یا وائرولوجسٹ پبلک ہیلتھ کے لوگ ہیمٹولوجسٹ ان سب کو اور ویٹنری ڈاکٹرز ان سب کو آپ ایک بورڈ یا ایک لائن میں یا لائزن میں لے کے آئیں ان کا بورڈ بنائیں اور یہ جوائنٹ ایفورٹ کریں ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک جہاں تک میرا خیال ہے کسی ڈاکٹر کو یہ پتہ نہیں ہوگا ایم بی بی ایس کو کہ گھوڑے کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے یا اس کو پکڑنا ہینڈل کیسے کرنا ہے اس کو انجیکٹ کہاں کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو وہ کیسے ڈیویلپ کریں گے ان کو تو آپ بنی بنائی چیز دیں گے تو وہ لگا دیں گے کیونکہ وہ انجیکشن لگانا تو جانتے ہیں ہیومن سائٹ پہ تو وہ سٹرونگ ہوں گے لیکن جہاں سے پروڈکشن ہونی ہے وہ تو اینیمل ہیں تو اس لیے دونوں ویٹنری ڈاکٹر اور ہیومن ڈاکٹر کو کٹھا کریں ہیومٹولوجس کیوں چاہیے کیونکہ آپ کو انٹی بارڈیز کنڈنسٹ کرنی ہے وہ کون کرے گا وہ ہی کرے گا جو بلڈ کا سپیشلسٹ ہوگا پھر آپ کو وائرالوجس کیوں چاہیے کہ اگر یہ کلکہ میوٹیٹ کر جاتا ہے کسی اور کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو پھر نئی ویکسین نیا سیرم نئی انٹی بارڈیز کون بنا کے دے گا آپ کو ان کو ایک لوپ میں لینا پڑے گا تب ہی یہ ڈیویلپمنٹ ہوگی اگر آپ اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ بڑا پرابرم ہے کہ ایک بندہ اگر وہ فرد کریم وائرالوجس جیسے وہ کہے گا جی سارا کا مجھے دے دیں بھئی تم کیسے ڈیل کرو گے تم کیسے انجیکشن لگاؤ گے کیسے پرڈیوز کرو گے یہ وہ اپنے مفاد ذاتی مفادات دیکھتے ہیں اور یہ نہیں کرتے کہ بھئی ملک کی ڈیویلپمنٹ ہو کل کو اگر کوئی اور ڈیزیز آ جاتی ہے اور اب یہ آتی رہنی ہے آپ سامنے ہی ہے کہ پہلے مارس آیا پھر یہ ڈینگی آگئی ایبولا آگیا برڈ فلو آگیا اور اب یہ آگیا یہ آتی رہنگی پہلے سے آپ کو تیار ہونا چاہیے اس دفعہ جو ہم نے دیری دکھائی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم تیار ہی نہیں تھے ابھی تک ہم کوئی جامعہ پلیسی ہی اناؤنس نہیں کر سکے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے کرنے والی ہیں اور آپ نے کچھ پوچھنا ہے میرے سے میں ڈاٹس اگر یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ آپ نے تفصیلی بتا دیا لیکن اس کا کوئی بریف حل دیتے ہیں مختصرین کو جی اس کا ایک تو حل یہ ہے کہ میں اپنے طور پر بلکہ میرے ساتھ کچھ انجیوز اٹیچ ہو گئی ہیں میرے ساتھ سے فیزیشن بھی اٹیچ ہو گئے ہیں ویرالوجس بھی اٹیچ ہو گئے ہیں اور وہ پورا میرے پاس ایک گروپ آ گیا ہے اگر گورنمنٹ چاہے تو ہماری جو ہے وہ سروسز وہ لے لے اگر نہیں تو ہم اپنے طور پر کرنیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ضرورت پڑھنے والی ہے ہم پہلے سے پلازمہ بینک بنا کے رکھنے لگے ہیں اور اس میں اگر کوئی اپنا چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی اپنی شیئر یا مخیر حضرات اس میں پٹسپیٹ کرنا چاہیں اصل ضرورت بھی یہاں پہ ہے اس چیز پہ پیسہ لگانا چاہیے نہ کہ دال چاول دینے پہ پیسہ لگانا چاہیے ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے لوگوں کی بھوک ہے دیں لیکن اس میں سے کچھ پیسہ ادھر لگائیں ریسرچ پہ آپ لوگ بے نظر سے انکم سپورٹ پرگام دے دیتے ہیں اس کا روزگار نہیں بناتے وہ ہمیشہ مانگنے پہ لگ رہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگلی حکومت آئے گی ہمیں اور دے گی وہ گھر میں ہی بیٹھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چاول بھی مل گئے اس میں بھی یہی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں اور بیماری کو ٹھیک نہ کریں اور چاول روٹی دیتے جائیں بیماری کو ٹھیک کریں ہمارے پاس ساری فسیلٹیز ہیں این ای ایٹھ جو ہے ہمارا ایسا ادارہ ہے جو کئی قسم کے سیرم بنا رہا ہے سٹرڈ فارم اس کے پاس موجود ہے میں وزٹ کر کے ہوں سٹرڈ فارم اس کے پاس موجود ہے اس کے پاس سارا سٹرکچر ایون انٹی بارڈیز کو سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں وہ اس کو کنڈنس فارم میں آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں آپ کے پاس سٹرڈ فارم کافی زیادہ موجود ہیں یعنی آپ اگر آج اس کام پہ لگ جائیں تو بیس دنوں میں اتنا زخیرہ ہمارے پاس ہوگا کہ ہم جتنے پیشنٹ ہوں گے ان کو فوری طور پہ ٹھیک کر لیں گے اور اس وقت اس میں ایک اور جز میں ایڈ کر دوں کبھی ڈیلیو مت کریں جس کا پوزٹیو آتا ہے اس کو فوراں سیرم لگا دیں تھوڑی سی ڈوز میں وہ ریکاور کر جائے گا اور اس کو کورنٹین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی تین دنوں میں جب وہ نیگٹیو آ جائے گا تو دین اس کو چھوڑ دیں بھی آپ پندرہ بیس دن اس کو کورنٹین کرتے ہیں وہ بچارہ ویسے مرے نہ مرے اس قید سے مر جائے گا یعنی اس صورت میں تو تمام جو بیمار ہیں وہ پندرہ دن کی قید میں تو چلے ہی جاتے ہیں نا پندرہ دن نہیں بلکہ زیادہ بیس دن بیس دن پچیس پچیس دن تو اس قید سے بھی آپ ازاد ہو جائیں گے سیرم زیادہ بنا لیں بینک بنائیں ہر زلے لیول پہ تحصیل لیول پہ یہ سیرم اویلبل کر دیں اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے that is from animal source کیونکہ animal source آپ کے پاس بڑا زخیرہ ہے کافی فارم ہیں پرائیویٹلی بھی سرکاری بھی اور آرمی کے بھی این ای ایچ کے پاس بھی ہیں بلکہ یہ ہے کہ جو ریس کلپز ہیں ان کے پاس بھی گوڑے ہیں ان کو اس میں یوز کر لیں ایک تو آپ نے پلازمہ بینک کا اعلان کر دیا دوسرا کوئی اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ہم آپ کو سٹیم وارک تھو گیٹ بنا کے سیمپل کے طور پر دے سکتے ہیں اور آپ اس میں دیکھ لیں کہ ڈیڑھ منٹ میں صرف سارا بندہ ٹھیک ہے اس کو پسینہ تو آئے گا آفٹرال گرم چیز ہے لیکن وہ پروپرلی ڈسنفیکٹ ہو کے جائے گا اور اس کی سانس جو ہے اگر خراب بھی ہے اس سے آپ کے جو کرنٹین سینٹرز ہیں ان کے اندر بھی دن میں تین دفعہ آپ کر دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ریزلٹ حیرام کن طور پر بہتر ہو جائیں گے اور اس میں کوئی اگر کسی کو اختلاف ہے تو میرے سے ڈیبیٹ میں آ جائے آپ بے شک میرے سے پانچ چھے ڈاکٹر بٹھا لیں اگر میں غلط بات کر رہا ہوں یا بغیر بیسلس بات میں کر رہا ہوں تو میرے سے آکے ڈیبیٹ کریں سٹیم گیٹ کے علاوہ اور گھر میں بھی یہ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو آپ نے دو حل دیئے ہیں ایک بینک اور سٹیم گیٹ سٹیم گیٹ اور تیسرہ یہ ہے کہ یہ ایک بورڈ بنائیں جس میں سارے ٹیکنیکل لوگ آ کے ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور اس کی جو ہے وہ سار جوڑ کے بیٹھیں اور اس کو آگے جو ہے پولیسی بنائیں اور اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے فوری طور پر کریں یہ آج اگر نہ ہوا ڈیلے ہو گیا تو پھر مجھے حالات ختمناک نظر آ رہے ہیں ناظرین ابھی آپ نے ڈسٹرپ کی ساری باتیں سن لیں تین حالوں میں پیش کر دیئے ایک پلازما بینک بنایا جائے ایک سٹیم گیٹ بنایا جائے اور تیسرہ کہ اس کو گھر میں گھر میں اپنی طور پر حل کیا جائے باقی ساری ایکسرسائز اپنی جگہ موجود ہیں اس کو حل نہیں ہے لیکن آنے والے وقتوں کے لئے اب یہ گورنمنٹ آداریں تو بات ہے کہ اس کو کپی کرتے ہیں کبھی اس باتیں گرتے ہیں یا اس کو پھر پہلے کی طرح ہائی جیک ہو جاتے ہیں یہ کرنے علیہ کام ہے مالی دا کم پانی دینا مالک پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے میں آج اپیل بھی کروں گا کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہ ڈیویلپمنٹ ہو اور وہ لوگ مخیر بھی ہیں پیسے لگانے والے لوگ ہمارے پاس ہیں بشرت ہے کہ کام جہنون ہو تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ آ جائیں اگر گورنمنٹ کو کوئی پرابلم ہے فائنانس کا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی کوئی بھی پرابلم ہے I don't want to discuss وہ لوگ آ جائیں اور ہم بینک بنا کے رکھ لیں اس بینک بنانے کا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا آپ نے اینیمل سے وہ سیرم نکال نکال کے رکھتے جانا ہے اگر مجھے یہ یقین ہے کہ کل کوئی گورنمنٹ نے ہمیں اپریشیٹ کرنا کہ آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا اور ہماری سب سے بڑی باہر جو ہے وہ گورنمنٹ ہوگی تو اس لیے اس میں آئیں میرا ساتھ نے تو انشاءاللہ اس کو کریں انشاءاللہ ہم نے یہ حل پیش کر دیا یہ کریڈٹ پہلے بھی ندائی کسن ٹی وی کو گیا تھا کہ یہ حل ہم نے پیش کیا اور دنیا میں وائرل ہوا اور سب نے اس پر لب بیک بھی کہا اور آج اس پر ہو رہا ہے ایک قدم پھر آگے بڑھے اس کا حل دی ہے اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے اگر یہ یہاں پر ہوتے ہیں ورنہ جو چیز بنا رہے ہیں بینک بنے گا یہ سارے کام ہوں گے دنیا بیٹھی ہوئی ہے باہر کے دنیا میں دیں گے سب کچھ ہوگا اب جب تک کے لیے ہمارے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے ان برائیوں سے اور ان آفات سے ہر حوالے سے بچائے اور پوری انسانیت کے بجائے جہان ہے تو جہان ہے اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنی امان میں رکھے اپنے میز بن چودی اختر فرق میو ایڈیٹر ندائی کسان کو اجازت دیجئے دارٹر مزود پریز صاحب کو بھی کے لیے بھی دعا کیجئے اللہ حافظ کسان زندہ بات پاکستان پائندہ بات